موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں روائل نیوز اور پرائیم ٹائم بلٹن کے ساتھ میں ہوں احمد علی مہدر آپ کو بتائیں کہ حفظہ بات کے نوائی علاقہ مرباشی میں طلبہ و طالبات کو شیشہ پلا کر بد فیلی کا نشانہ بنانے والے گروہ کا سرغنہ گرفتار ملزم اب تک دس سے زائد طلبہ و طالبات کو نشاک بنا چکا ہے ملزم آن کی گرفتاری سکول انتظامیہ کے نشاندہی پر عمل میں آئی مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد خرل سے جی بلکل آفدہ بات کے نوائی علاقہ مرباشی میں سکول کے بچوں کوششہ پلا کر زبردستی باز فیلی کا نشانہ بنانے والے گروہ کا سرغنہ گرفتار کر دیا گیا نوائی گاہوں مرباشی میں کالونہ میں شخص سکول کے سامنے ٹھیلہ لگاتا تھا ملزم بچوں کوششہ پلا کر ساتھیوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنا کر بلیک میل کرتا تھا سکول انتظامیہ کی درخواست پر ملزم گرفتار نام معلوم مقام پر منتقل ملزم دس سے زیادہ بچوں کوششہ پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے منع کرنے کے باوجود باز اور ملزم باز نہ آیا بلکہ مزید بچوں کو نشہ کارتی بنا رہا تھا پولیس کے مطابق ملزم سے تفتیش جاری ہے ملزم کے ساتھیوں کو بھی جال گرفتار کر لیں گے کامرامین ٹیم کے ساتھ شہزاد خرل بیورو رائل نیوز حافظ آپ شہزاد خرل آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب رکھ کرتے ہیں میاں والی کا آپ کو بتائیں کہ مختلف قسم کی سرکاری مشینری کھڑے کھڑے ناکارہ ہو گئی نہ ٹھیک کرایا گیا نہ نیلامے کی گئی کروڑوں روپے کا نقصان رائل نیوز میاں والی کا ایکسین ہائی ویز شاید منظور سے رابطہ اور یہ کہا گیا کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں ایس ٹی او کا نمبر مسلسل بند تھا اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ میاں والی میکمہ ہائی وی کی قیمتی سرکاری مشینری میکمہ آفیسران کی سستی ناہلی کی وجہ سے کھڑے کھڑے ناکارہ ہو گئی تعمیراتی مشینری میں بارہ بلڈوزر تین کرینے دو ٹیکٹر ٹرولیاں ایک کیٹرپولر اور دیگر آزار شامل ہیں جو چند لاکھ روپے سے ٹھیک ہو سکتی تھی اور تعمیراتی کام کے لیے کار آمد ہو سکتی تھی مگر خواب خرگوش میں مدوش افسران نے زہمت گوارہ نہ کی اس پر مزید بے کسی یہ کہ مشینری زنگ آلودہ ہو چکی ہے اس سے نعلام کر کے نئی جدید مشینری لی جا سکتی ہے مگر ایسا نہیں کیا گیا جس سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے اسی صورتحال پر رائل نوز میاں والی نے ایکسین ہائیوے میاں والی سے فون پر رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایم اینڈ آر کی نا آتی ہے میرے نہیں جب ایس ڈی او ایم اینڈ آر سے رابطہ کیا تو ان کا نمبر مسلسل بند تھا عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اللہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے بلیٹن میں رخ کرتے ہیں سی بی کا آپ کو بتائیں کہ سی بی میں ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسٹر عبدالحمید عبدالعو نے گزشتہ روز اپنے عہدے کا چارڈ سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا ہے انہوں نے چارڈ سنبھالتے ہی سب سے پہلے گورنمنٹ پوائز موڈل ہائی سکول سی بی کا دورہ کیا جہاں پر انہیں پرنسپل حافظ اسد کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ایس او پیس پر عمل درامت کروانے کے متعلق بریفنگ بھی دی گئی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسٹر سی بی عبدالحمید عبدالعو نے اپنے عہدے کا چارڈ سنبھالتے ہی محکمہ تعلیم میں تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا انہوں نے صدر کامران احمد یونین آف جرنلس سی بی کی زیرے قیادت تمام عہدے داران سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صحافت ایک محذب پیشہ ہے اور صحافیوں سے ہمیشہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا مصبت کردار اداک کیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت سنجیدہ ہوں اور بچوں کے تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا خبر ہے گوجران والا سے جہاں پیپلز کالونی کی علاقے میں ڈکیتی کے دوران مبیجنہ مقابلہ ہوا ڈاکووں سے گھر والوں اور پولیس نے مقابلہ کیا فائرنگ میں اے ایس آئی ارشد اور باپ بیٹا زخمی ہوئے باپ بیٹا عبدالواحد اور عبدالباسی ڈاکووں پہ فائرنگ کر رہے تھے پولیس پہنچی زخمی الکار اور باپ بیٹے کو ڈی ایچ کی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈاکو واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے علاقے کو گیرے میں لے کر سرچ آپریشن جاری ہے پانچ ڈاکو سفید رنگ کی کار میں تھے ایک سال قبل بھی پٹواری ارشد کے گرد ستر لاکھ کی واردات ہو چکی ہے خبر ہے شرک پور سے جہاں میمبر صوبائی اسیمبلی میاں جلیل احمد شرک پوری کی زیر صدارت شاہ نے صدیق اکبر اور اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سینیٹر سراج الحق اور میمبر صوبائی اسیمبلی مولانا ماوی آزم میمبر صوبائی اسیمبلی مولانا غیاس الدین مولانا ابتسام الہی زہیر اور دیگر علماء اکرام نے کسیر تعداد میں شرکت کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینیٹر سراج الحق اتحاد امت کانفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے اندر معاشرے کی اصلاح ضروری ہے اصلاح کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ملک کے دشمنوں سے باہر سے سازشیں کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر فرقہ واریت پھیل سکے آج بھارت کی عدالت نے بابری مسجد شہید کرنے والے تمام ملزموں کو بری کر دیا آج ہماری مساجد اور مدار اصلاح وارث ہیں مودی کو یقین ہوتا ہے کہ اس اقدام سے عالم اسلام کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا تو وہ سو بار سوچتا عالم اسلام اس وقت ایک قبرستان کی ماند ہے اسلام آباد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مقدس مقامات کو شہید کرنا یو اینو کے چائٹر کے خلاف ہے مودی اس طرح اقرام لینے سے پہلے ایک ہزار بات سوچتا کہ اس پر عالم اسلام کا ریکشن اور رضیانوں کیا ہو سکتا لیکن وہ جانتے ہیں کہ عالم اسلام نے ایک قبرستان ہے اور وہاں گفتار کے حاصل کو ہوں گے کردار کا کوئی حادی نہیں رہا بلٹن میں رخ کرتے ہیں گھوٹکی کا آپ کو بتائیں کہ پولیس کی بڑی کاروائی ہیں موٹر سائیکل چوری کر کے چھے بڑے گروہ کو ختم کر دیا زلہ گھوٹکی کے مختلف شہروں سے چرائی گئی موٹر سائیکلیں ریکاور مسروقہ موٹر سائیکلیں اصل مالک کے حوالے کر دی گئی ایس ایس پی گھوٹکی جناب عمر طفیل صاحب نے آج پولیس ہیڈکوارٹر میں مسروقہ پچیس موٹر سائیکلیں اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی خبر ہے پاک پتن سے جہاں پاک پتن میں اسپتار روڈ پر واقع دربار پیرسائی حافظ محمد رمضان قادری پر مہانہ ملاد با سلسلہ گیارویں شریف منعقد کیا گیا زائرین کی کثیر تعداد نے محفل میں شرکت کی پاک پتن سلسلہ قادریہ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت پیرسائی حافظ محمد رمضان قادری کی درگا پر حرمہ چاند کی گیارہ تاریخ کو محفل ملاد مصطفیٰ منعقد کیا جاتا ہے مختلف علاقوں سے آئے زائرین ملاد میں شرکت کر کے فیض یاب ہوتے ہیں درگا کے سجادہ نشین پیر غلام باس قادری نے میڈیا کو بتایا کہ زائرین کے لئے لنگر کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے محفل کے اختام پر ملک و قوم کی سلامتی اور کرونا وائز کے خاتمے کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں پلٹن میں رخ کرتے ہیں حب کاجہ زمین پھٹی نہ آسمان گیرا حب میں درندہ صف نوجوان کی نو سالہ بچی سے زیادتی اہل محلہ نے ملزم کو پکر کر تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا ڈاکٹروں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کر دی حب کے علاقہ اکرم کالونی میں ملزم منیر احمد نے نو سالہ بچی کو این اس وقت دبوس لیا جس وقت بچی اپنے گھر سے قریبی مدرسہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہی تھی بچی کے والد کی جانت سے تھانہ میں دی گئے درخواست کے مطابق بچی مدرسہ جا رہی تھی اور جیسے ہی ملزم کے کوارٹر کے سامنے سے گزر رہی تھی تو ملزم نے اسے پکر لی اور کمرے میں لے جا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا بچی کے شور مچانے پر اہل محلہ نے ملزم کو پکر کر تشدد کا نشانہ بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے میڈیکل کے لیے ملزم اور بچی کو جام غلام قادر اسپطال منتقل کیا جہاں ابتدائی ریپورٹ میں ڈاکٹروں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کر دی ہے ملزم کا تعلق جل مکسی سے بتایا جاتا ہے جو محنت مزدوری کرنے ہب آیا تھا اور اپنے کسی عزیز کے کوارٹر پر رہائش پذیر تھا جہاں یہ دلخراش واقعہ پیش آیا رخ کرتے ہیں شہداد پور کا آپ کو بتائیں کہ زلہ بدین کے سماجی رانومہ اور سابقہ چیئرمن نیو دنبالو حاجی شکیل ارائی نے روائل نیوز سے برساتوں کی تباہی میں ہونے والی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہمارے ریپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عبدالجبار سے میں جو ہے آنے والی برساتوں نے تباہی مچا دی ہے اور مختلف علاقے ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے لیکن یہاں زلہ بدین کے حکمران جو ہے نہ جانے انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے یہاں تک کہ جو گورمنٹ سے ان کو راشن مل رہا ہے وہ ابھی تک ان کو جو ہے جو غریب متاثری نے ان کو نہیں مل رہا اور یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کیسان جو ہے ان کو ان کو دینے میں مصروف ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی بھی حکمت عملی جو جو قابل قبول ہو وہ نہیں جوڑی گئی لیکن یہ من پسند بند افراد میں جو ہے تقسیم کیا جا رہا ہے راشن وغیرہ لیکن اس وقت ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ کچھ جو ہے زل بدین کی سماجی شخصیتیں ان کا جو سیاست سے بالاتا رہے ان سے بہت دور ہیں وہ خدمت خلق کر رہے ہیں اس وقت ہم اب زل بدین کی شخصیت حاجی شکیل آرائن صاحب اور صاحب کا ناظم نو دنبالوں کے یوسی ناظم کے پاس بیٹھے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ جو آفذہ قرار دیا گیا زل بدین کو کیا راشن تقسیم ہوا یا نہیں ہوا بلدیاتی الیکشن کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا گروپ بنتا ہے یا نہیں بنتا مزید ہم معلومات کرتے ہیں حاجی شکیل صاحب آپ کا کیا رایا ہے بسم اللہ الرحمنہ شکریہ جوار جیسے کہ آپ نے عرض کی ابھی کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی یہاں پر نمائندہ کوئی آیا گیا کوئی سموان وغیرہ بھنٹا کسی نے بھی ابھی تک ہمیں رابطہ نہیں کیا نہ ایم اے نے نہ ایم پی اور نہ ہی کوئی سی پیپس پارٹی کے کسی بندے نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے لیکن ہم مایوس ہو کے پھر ہم نے اپنی برادری والوں سے رابطہ کیا پھر ہیدر آباد میں ہم نے میٹنگ کی عبدال مجید آرائن صاحب کی مربانی انہوں نے پھر ہمارے کو ایک گروپ کی شکل میں ایک کمیٹی بنائی میٹنگ کی اس کے اندر شاید شاید علی صاحب اور جمیل صاحب اور زفراللہ صاحب انہوں نے ہمارے کو پیکٹ وغیرہ بنا کے دیئے آرائن تنظیم کی طرف سے تین سو پیکٹ ہم لے کے ہیں وہ ہم نے لوگوں الگ الگ گاؤں میں کسی گاؤں میں بیس کسی گاؤں میں پندرہ بانٹے ہیں تو یہ آرائیوں کی تنظیم ہے لیکن ہم نے یہاں پر آرائیوں کو نہیں دیا لیکن یہاں جو بھی ذات والا جو بھی غریب بندہ تھا جو بھی اس قابل نہیں تھا جو کمانے کے جنہوں کو نقصان بہت ہوا انہوں کو ہم نے یہ پیکٹ دیئے اور انشاءاللہ ہمارے کو اور بھی ہے تواقع ہمیں اور بھی پیکٹ ملیں گے ہم اور تمام جنہوں کو نقصان ہوا انہوں تک ہم یہ پہنچائیں گے پیکٹ اچھا سر یہ اپنا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیڑی الیکشن ہونے والے نزدیک ہیں کچھ لوگ کارنر گھڑ جانیاں بھی کر رہے ہیں اس کے حوالے صاحب چاہتے ہیں کہ آپ آپ آنا چاہتے ہیں میدان میں جی مجھے ابھی کافی دوستوں نے میں کہا کہ آپ آگے آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں نے بھی مشروع بھی کیا ہے میٹنگ بھی کی تھی تو سبوں گرائے ہیں مجھے آگے کرنے کی بھی ٹھیک آپ آگے آئیں چیرمن کے لیے نمزد فارم جمع کروائیں تو انشاءاللہ سب جیسے بھی یونین میں اور بھی برادریز ہیں انہوں کو ایک ساتھ میں بیٹھ کے میٹنگ کریں گے اگر سب لوگوں نے مطفق ہوئے تو میں انشاءاللہ ضرور فارم جمع کروں گا میں خود انشاءاللہ انسان کی خدود کروں گا اچھا سر یہ موجودہ جو ہے پوزیشن مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی اس کے حوالے صاحب چاہتے ہیں جی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ پرشان ہیں لوگ جو غریب طبقہ ہے اور غریب ہوتا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں ہماری ریکویسٹ ہے وزیراعظم سے کہ اپنے یہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے جو لوگوں کو رلیف دیا جائے کم سے کم جو غریب بندے ہیں انہوں کو کچھ نہ کچھ رلیف لازمی دیا جائے ٹھیک سر مہر بھائی جیسے کہ آپ نے یہاں زل بدین کے شمازی شخصیت آجی شکیلہ رائن کے انہوں نے جو بھی بریفنگ دی آپ نے کیمرے کی آگ سے ہم نے آپ کو دکھایا کیمرامین جبار بھٹی کیمرامین زین بھٹی کے ساتھ عبدالجبار بھٹی رائل نیوز جی عبدالجبار آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ رخ کرتے ہیں عارف والا کا آپ کو بتائیں کہ عارف والا سٹی پولیس کی کاروائی خواتین کے ساتھ چھیر چار کرنے والا ملزم گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا ملزم اکیل صبح صویرے سیر کرنے والی خواتین کے ساتھ چھیر چار کرتا تھا پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ملزم کو ٹریس کیا خبر ہے کوٹ عدو سے جہاں کوٹ عدو دائرہ دین پناہ چالیس سے زائد افراد کا غریب محنت کش کے گھر دھاوہ مکان گرا دیا خواتین اور معصوم بچوں پر تشدد کیا پولیس ملزمان کی پشت پناہی کرنے لگی درجن افراد کا پولیس کے خلاف احتجاج کوٹ عدو کے نوائی علاقہ چک نمبر ایک سو ترپن کے رہائشی سلطان محمود گادی کے گھر باثر افراد ہستین دفتری نے دیگر چالیس افراد کے امراض دھاوہ بول دیا گھر میں موجود خواتین بچوں پر تشدد کرتے رہے غریب محنت کش کا مکان گرا دیا متاثر افراد نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں دریائی کٹاؤ کی وجہ سے ہمارے مکان دریائی برد ہو گئے جس کی وجہ سے ہم نے سرکاری زمین پر سر چھپانے کے لیے کمرہ بنایا جو کہ ان لوگوں نے گرا دیا ہے ان لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تانہ دین پناہ کے ملزمان کے خلاف کاروائی کی بجائے ہمارے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے ان لوگوں نے وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا مکان ساٹ گئی تھی ہیں یہ پولیس دی سپورٹ نہ ہو گیا تو سارا مکان نہ سٹ گئی تھی ہیں ان لوگوں نے گھیلی رہ گئے ہیں سارے بندے اڈے چاہ گئے ہیں سارا مکان ساٹ گئی تھی ہیں اصد دائریہ ایسے چوکوائی کہ موقع چیک کرو موقع چیک نہیں کرنایا گریب لوگوں نے بلائے سے دریائی لوگ کہا نہیں تا بیٹھن تو جا کرنے دریائی لوڈ کے دیتے ہیں پتہ ہر کے کوئے دریائی ساٹ گے آپ کو بتائیں کہ دادو میں قبضہ مافیا سرگرام انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی قبضہ مافیا سی آئی این چارج کے خلاف فرزانہ جمالی کا دادو میں پریس کانفرنس فرزانہ جمالی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سی آئی این چارج افتخار جمالی ان کے بھائی آفتاب جمالی ان کے والد غلام محمد جمالی میرے والد کے قاتل ہیں انہوں نے میرے والد جمن جمالی کو زہر دے کر قتل کیا ہمارے چوبیس تائیس اکر دریائی زمین پر قبضہ کیا ہے عدالتی اقامات کے باوجود ملزمان زمین سے قبضہ ختم نہیں کر رہے الٹا مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہائی کورٹ اور دادو کی عدالت نے صلح انتظامیہ کو قبضہ ختم کرنے کے اقامات جاری کی ہیں تاہم انتظامیہ نے عمل نہیں کیا انہوں نے عالی افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ بعض سر قبضہ مافیہ سے جان کو خطرہ ہے تحفظ فراہم کیا جائے اور قبضہ مافیہ کے خلاف قانونی کاروائی کر کے انصاف بھی کیا جائے خبر ہے ملتان سے آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹرن ریٹائر زفر اقبال نے ملتان پہنچ کر اپنے عدے کا چارج سنبھال لیا جنوبی پنجاب آفس پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبن دستے نے ایڈیشنل آئی جی کو سلامی پیش کی سلامی کی تقریب میں آرپیو ملتان وسیم احمد خان آرپیو بہاولپور محمد زبیر دریشک اور آرپیو ڈیرہ غانسی خان فیصل رانہ شریک ہوئے مزید جانتے ہیں خاور گل کی اس ریپورٹ میں ایڈیشنل آئی جنوبی پنجاب زفر اقبال ملتان پہنچ کر اپنے عدے کا چار سمال لیا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جنوبی پنجاب زفر اقبال نے اپنے دفتر پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی سلامی کی تقریب میں ریجن پولیس آفیسر وسیم احمد خان آرپیو بہاولپور محمد زبیر دریشک آرپیو ڈیرہ غازی کا محمد فیصل رانہ بھی شرکت ہوئے سلامی کی بات انیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب زفر اقبال نے اپنے دفتر کے مختلف برانچز کا وزر بھی کیا اور بریفنگ بھی لی انیشنل انسپیکٹر جنرل زفر اقبال کی سزارت میں جنوبی پنجاب کے آرپیوز کا تارفی اجلاس بھی اینکات ہوئے اجلاس سے خطاب کرتے ہیں انیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب زفر اقبال نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں پولیس سیکٹریج کی بہتری اور انصاف فرام مشن ہے اپنی تانائیتی کے دوران نئی پولیس سسٹم سے شہریوں کی تمام اضالے کیے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں نئی پولیس سسٹم سے عوام کی دھلیز پریم مسائل حل کرنے میں مدد فرام کی جائے گی سینئر آفیسز کی قیام سے پولیس کارکردی میں بھی اضافہ ہوگا انیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب زفر اقبال کا مزید کہنا تھا کہ اوپن ڈور پولیسز کے تحت میٹر پر شہریوں کی شکایت کا اضالہ کیا جائے گا اور جنوبی پنجاب کے ہر ظلے کا دورہ کر کے عوام کی مسائل کا اضالہ کیا جائے گا انیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کا کہنا تھا کہ پولیس نے کرائم فیٹنگ کے ساتھ کرونا سمیت ہر موضوع پر مسائلی خدمت فرام کی ہے زفر اقبال نے آر پیوزز کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں میں پولیس کا مصبت ایمج آجاگر کرنے کے لیے تھانوں کی سطح پر تشفیشی سسٹم بہتر کیا جائے کیمرامین رانا فیصل کے ساتھ خاورگیل رائل نیوز ملت رکھ کرتے ہیں فیصل آباد کا آپ کو بدائے مدرسہ جنگ بازار جامعہ رسویہ مظہر الاسلام میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے ملت میں امن کی فضاء کو قائم رکھنے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا جس میں فیصل آباد ڈیویزن سے علماء مشایخ نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں فیصل آباد سے مظہر شاہ کی اس ریپورٹ میں فیصل آباد پحفظ نموس رسالت نموس صحابہ و اہل بیعت کے سلسلہ میں گلستان محدث آزم مدرسہ جامعہ رسویہ مظہر الاسلام میں امن سیمینار منعقد کیا گیا جس میں فیصل آباد ڈیویزن سے مشاہر ازائیں مدارس منتظمی خطبہ مساجد بکلا و تاجر برادری نے شرکت کی یہ پروگرام محدث آزم قاضی فیض رسول کی زیرے صدارت ہوا جس میں علماء اکرام نے اپنے اپنے انداز میں خطابت کیا مزید رائیل نیوز پر مناظر اسلام سعید احمد اصد اور محدث آزم قاضی فیض رسول نے رائیل نیوز کو بتاتے ہوئے کہا ہمارے سامنے دو مقصد ہیں اور اس کے لئے ہم اہل سنت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں دین بھی بچاؤ ریاست بھی بچاؤ بس یہی ہمارا پیغام ہے اس لئے ہم تمام ساتھیوں کے سامنے التجا کر رہے ہیں کہ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے ابھی آپ مناظر اسلام مولانا سعید احمد اصد صاحب کی گفتگو فرما رہے تھے یہ ہمارے مسئلہ کے جید علامہ میں ان کا شمار ہے ان کا خانوادہ اشاءاللہ ان کی مسئلہ کے اہل سنت کے لئے بڑی خدمات ہیں اس طرح ہمارے اور احباب اور علماء موجود ہیں یہاں پہ یہ متفقہ طور پر ایک تیپ آیا ہے کہ ایک زمانے میں ففٹیز کشرے میں ملاج شیف کے پروگرام کے ایک جلسے ہوتے تھے تو ایک جلسہ دس طریقہ اسی کو دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ اس کے اندر چونکہ ہمارا مسئلہ کا اہل سنت جو ہے یہ تو ہم تو صحابہ کے بھی غلام اہل بیعت کے بھی غلام اولیاء اللہ کے بھی ہم ماننے والے ہیں تو یہ امن کا سبق اور ایک گہوارہ قسم کے جو ہمارے ادارے ہیں یہ ہیں سارے اور تمام ادارے پور امن ہیں تو جو آج موجودہ حالات ہیں ملکی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگئے سوشل میڈیا کے وجہ سے لوگ کے اندر اشتہال آ رہا ہے افراد تفریح ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ حد تک علامہ مصبت انداز سے اس کو کنٹرول کریں کیمرامین محمد عزر کے ساتھ مزر شاہ رائل یوز رکھ کرتے ہیں کیروڑ پکا کا آپ کو بتائیں کہ فلک شیر کانجو قتل کیس میں صدر کروڑ پکا پولیس کو بڑی کامیابی مقدمے کے نامزد ملزمان وقاس کانجو اپنے ساتھی فیاض بلوچ سمیت گرفتار ہو گیا ملزمان عبوری زمانتوں پر تھے معزیز عدالت نے آج زمانت خارج کر دی پولیس نے موقع سے گرفتار کر لی ہر بدماش قاتل کو نکیل ڈالنا پولیس کا فرض ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے مقتول فلک شیر کو ہر صورت میٹ پر انصاف ملے گا ہم مظلوم خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں صدر کروڑ پکا پولیس مقدمے کی تفتیش جلد مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کرے خبر ہے مظفرہ آباد سے آپ کو بتائیں کہ اے جی کے بینک ازاد کشمیر نہ صرف نوجوانوں کے لیے صحت مند سرگرمیوں کے نقاد کے کھیلوں کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے بلکہ سرکاری ملازمین کے لیے بیس لاکھ تک کا آسان شرائط پر کرزہ مہیا کر کے لوگوں کے کاروبار اور میار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سنہری کردار ادا کر رہا ہے تفصیل بتا رہے ہیں مرزا سجاد مغل بلکل اس وقت میں موجود ہوں زفرباد ای جی کے بینک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زمورت حسین جانیں گے ان سے کہ کافی اچھی ایکٹیوٹی جس طرح سے یہ کروا رہے ہیں سر کیا پلاننگ ہے آپ کی جو لون کی آپ دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کو کیا آپ کہنا چاہیں گے اپنے تفصیل سے بتائیے گا جب سے ہمارا بینک اف حضات دمو کشمیر بن ہے ہم نے ملازمین کی بہتری کے لیے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہمیشہ بار چڑکی صلی ہے ہمارا بینک مختلف قسم کی پروڈیکٹس پہ لوگوں کو لون افر کر رہا ہے جس میں زیادہ تار ہمارا پورٹفولیو جو ہے وہ اٹسرینڈ کرتا ہے اس میں سیلری لون میں ہم نے ملازمین کو پہلے دس لاکھ تک لون دے رہے تھے اور ہمارے نئے پریزیڈن جناب خاور سے یہ سب جب سے تشریف لائے ہیں انہوں نے بہت کوشش کر کے اس لون کی امانٹ کو انینس کرا کے دو ملین تک لے گئے ہیں اب ہم لوگ بیس سیلریز اور دو ملین تک لون سرکاری ملازمین کو مارکٹ میں کم ترین مارک اپ پہ ہم لوگ دے رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ازاد کی شمیر میں زیادہ سار لوگ سرکاری ملازمین ہی ہیں وہ اپنے گزر وقت اچھے طریقے سے کر سکیں اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے مارک اپ کریٹ بھی کم ہے اور ہم یہیں مدفر آباد کے اندر ہی اور میرپور کے اندر ہی یہ لون سینکشن کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں ہماری کوک پروسیسنگ ہے اور بہت جلد ایک یا دو دن کے اندر ہی ہم لوگوں کو یہ کردے کے رقم فرام کر دیتے ہیں اس کے علاوہ شہر کے اندر مختلف جو ہیں شاپنگ سینٹرز انڈسٹریلیس اور اس طرح کے بڑے پروجیکٹس پہ بھی کشمیر بینک نے لوگوں کو لینڈنگ کی ہوئی ہے تاکہ ازاد کشمیر کی ایکانومی گروہ کر سکے اور یہ ملک ترقی کر سکے کشمیر بینک کا کردار ازاد کشمیر کی معیشت کی بہتری میں بڑا اچھا کردار ہے اور ہم لوگ اپنا رول ایسا طریقے سے ادا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور گروہ کر سکے یہ بھی یہاں پر بتائیے گا کہ جو بیروزگار لوگ ہیں دیکھ جائے وہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا آپ کا کوئی پالیسی ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کم قسطوں میں آپ کو ادا کریں انہیں بھی لون مل سکے آہ لاشٹ یئر ہم نے ایک ایس آئی سی ازاد کشمیر کا انڈسٹریز کا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے ان کے تعاون سے تین لاکھ تک بیروزگار نوجوانوں کو پڑے لکھے نوجوانوں کو دن کے پاس کوئی ڈپلما وغیرہ تھا تقریباً سات آٹھ سو بندوں کو ہم نے تین لاکھ تک لون کیا کشمیر بینک اپنا ایسا ادا کر رہا ہے ہم نے ان سے بات کی اور کافی اچھا اقدام ہے اے جی کے بینک کا جس طرح سے دیکھا جائے کہ بیروزگار لوگوں کو جو ہے وہ یہ روزگار بھی فرام کر رہے ہیں اور یہاں پر میں بات کروں نول سٹیڈی میں جس طرح سے اے جی کے بینک کا یہ بھی ایک بڑا اچھا رول ہے کہ جس طرح سے یہ ہر سال جو ہے وہ زفرہ نول سٹیڈی میں ٹورنمنٹ بھی کرواتے ہیں جو نئی نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے منشاعت میں وہ حصہ لے رہے ہیں تو اس سے بھی بائی سکتے ہیں مرزا سجاد مغل آپ کا شکریہ روح کرتے ہیں چشتیا کہاں جہاں گورنر پنجاب چوزری محمد سرور سے زلین صدر پی ٹی آئی بہاول نگر ملک زفر خان کی ملاقات ہوئی زلین صدر پی ٹی آئی ملک مزفر خان نے گورنر پنجاب چوزری محمد سرور سے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی دوران ملاقات بلدیاتی انتخابات اور تحصیل چشتیاں کے مسائل اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی گئی جس میں تحصیل بھر کے ترقیاتی کاموں کو مزید بہتر لانے اور بنیادی حقوق کی فرامی صحت اور عوام کو درپیش دوسرے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا ملک مزفر خان کی جانت سے گورنر پنجاب چوزری محمد سرور کو جلدہ جلد تحصیل چشتیاں کے دورے کی بداوت دی گئی جسے قبول کرتے ہوئے گورنر پنجاب چوزری محمد سرور نے کہا کہ وہ بہت جلد تحصیل چشتیاں کا دورہ کریں گے دوران ملاقات بلدیاتی الیکشن کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی عوامی رائے کے مطابق ذلعی صدر پی ٹی آئی ملک مزفر خان کی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کے باعث انہیں بلدیاتی الیکشن میں برپور کامیابیاں حاصل ہوں گی ملک مزفر خان عوان کی جانت سے کہا گیا کہ عوامی مسائل کا حل میری اولین ترجیح ہے اور تحصیل چشتیاں کی تمام علاقوں کی ترقی ہی میرا مقصد ہے تاکہ تحصیل بھر کی عوام کو مزید ریلیف فرہم کروایا جا سکے خبر ہے بہاول نگر سے جہاں لالکہ گروپ کی بڑی کامیابی مخالف سیاسی گروپ شاہ گروپ کی بڑی وکٹیں گرانے میں کامیاب علاقہ کی دو بڑی برادریوں آرائیں اور سخیرہ برادری کا شاہ گروپ چھوڑ کر لالکہ گروپ میں شمولیت کا اعلان آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اشرو زکاة میاں شوکت علی لالکہ جوئیہ اور ان کے چھوٹے بھائی زلعی رہنمہ پاکستان تحریک انصاف متوقع چیرمن تحصیل کانسل میاں فیض رسول لالکہ کی سیاسی کامیابوں کا سلسلہ جاری ہے یونین کانسل سید علی کی دو بڑی سیاسی شخصیات چودری محمد اکرم اور سعید احمد سخیرہ نے اپنی پوری برادریوں اور ہزاروں ساتھیوں کے ہمراج شاہ گروپ چھوڑ کر میاں شوکت علی لالکہ اور میاں فیض رسول لالکہ کے گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا اور اپنی پوری حمایت اور تائد کا یقین دلایا دونوں سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ امران خان کے ویجن اور لالکہ گروپ کی علاقائی مسائل میں دلچسپی اور عوام سے محبت کے جذبہ کو دیکھتے ہوئے لالکہ گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اس موقع پر میاں فیض رسول لالکہ نے دونوں رہنماؤں اور ان کی پوری برادری کا شکری ادا کیا اور مسائل کے خاتم اور علاقہ کی تعمیر و ترقی میں کوئی قصر باقی نہ رکھنے کا وعدہ کیا خبر ہے گھوٹکی سے جہاں گھوٹا مارکیٹ اسٹیشن روڈ پر پھر چوری کی واردات ہو گئی حنیف ارائین کے گھر سے تیرہ تولہ سونا اور ساڑھے تین لاکھ کیش رکم اور قیمتی سامان چور لے کر فرار ہو گئے آپ کو بتائیں کہ نامعلوم چور گھر میں داخل ہو کر شادی کے سامان سمیت دوسرا سامان بھی لے گئے پولیس نے موقع واردات کی جگہ کا معاینہ کر کے واپس لوٹ گئی دوسری جانب گھوٹکی میں کافی عرصے سے بد امنی زور پکڑ چکی ہے سیاسی سماجی لوگوں اور شہریوں نے بد امنی پر بیت منانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گھوٹکی شہر کے اندر بد امنی کافی عرصہ سے جاری ہے ڈکیتی اور لوٹ مار روز کا معمول بن گئی ہیں دوسری جانب شہری دن میں کاروبار کرنے کے بعد رات کو لٹیروں کے خوف کے سبب جاک کر گزارنے پر مجبور ہیں دوسری جانب ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گھوٹکی پولیس ایسی کاروائیوں میں ملوث ہے اس موقع پر شہریوں کی ایس ایس پی گھوٹکی ڈی آئی جی سکھر آئی جی سندھ اور بالا حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گھوٹکی میں دوسرے اماندار ایس ایچ اے مقرر کر کے شہریوں کو تحفظ فرام کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے رائل نیوز ٹیم کی اطلاع پر ایس ایچو ملت پارکی بروقت کاروائی ناجائز فروش گرفتار مزید جانتے ہیں رکسانہ نور کی اس ریپورٹ میں لاہور سے رائل نیوز کی ٹیم کی اطلاع پر ایس ایچو ملت پارک نسیم خان نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے خطرناک ملزم آقابلی گرفتار کر لیا ملزم آقابلی نے علی علی پانشاب کی مد میں نشاوار اشیاء فرخوت کرنے کا گنونہ دھندہ شروع کر رکھا تھا جیس میں ممنوع گھٹکا سپاری ون ٹو ون اور خطرناک شیشہ فلیور مو مانگے داموں سے نابالک بچوں میں فرخوت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا رائل نیوز ٹیم اور ایس ایچو ملت پارک نسیم خان نے بروقت کاروائی کر کے گنونہ کاروبار کرنے والے ملزم آقاب آقاب کا مقدمہ درج کر کے کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا ایس ایچو ملت پارک یہ بھی کہنا تھا کے علاقہ میں شرپرسندو جرائم پیش آفرات کو کسی بھی حال میں ریلیو نہیں دیا جائے گا اور ان کے اخلاف سخت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ رکسانہ نور رائل بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں اور خبر ہے حارون آباد سے آپ کو بتائیں کہ نواہی گاؤں 86 فائی وار میں پولیو کا کیس سامنے آ گیا میکمہ ہیلپ نے تصدیق کر دی حارون آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ حارون آباد کے نواہی گاؤں 86 فائی وار میں 18 ماہ کے بچے علی وارس کا ڈیڑھ ماہ قبل سیمپل بھیجوایا تھا جس میں پولیو کی تصدیق ہوئی ہے ڈیپٹی رسٹرک آفیسر حارون آباد ڈاکٹر محمد آمی رزا کا کہنا ہے کہ حارون آباد میں یہ پہلا پولیو کا کیس سامنے آیا ہے پولیو کی یہ قسم ویکسین ڈرائیو پولیو دہیں ہماری ٹیم متاثرہ بچے کی مزید ٹیسٹروں کے لیے روانہ ہو چکی ہے خبر ہے لاہور سے جان پتھانا بادامی باگ کے رہائشی الفتح حسین کی روائل نیل سے بات چیت کرتے ہوئے انصاف کی اپیل ان کا کہنا تھا کہ علاقہ کے عباش لوگوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا ہے چند روز قبل ہم پر آ کے فائرنگ کی ون فائف پر کال کرنے پر پولیس آئی پولیس نے فائرنگ کرنے کی اصل ملزمان کی بجائے ان کے ملازمین اور ہم پر لڑائی جگڑے کی اف آئی آر درج کر دی اصل ملزمان سر عام دھمکاتے اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کو درخواست دے رکھی ہم وزیرالہ پنجاب آئی جی پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری داد رسی کی جائے انہیں مجہوں ہی کھول کر دریائے اپنی ویلی جی بن لیئی آنے لیکن انہیں پیسے زور پر یہ کیا کام تو ہم نے اسی لیے یہ طریقہ استقوال کیا بھی ہم قانون سے لڑیں گے ہم ویسے نہیں لڑ ساکتے ہمارا بڑے آلہ افسروں سے ہمارا تو حفظ کیا جائے رکھ کرتے ہیں فیصلہ باد کا آپ کو بتائیں کہ فیصلہ باد تھانا فیکٹری ایریا میں پریس کانفرنس ڈی ایس پی اور ایس ایچوں کی کاوش سے پانچ رکنی ڈاکوں کا گینگ گرفتار کر لیا گیا یہ لوگ گن پوائنٹ پر ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے والے لوگوں کو لوٹتے تھے آئیے دیکھتے ہیں فیصلہ باد سے رانہ آسف کی اس ریپورٹ میں فیصلہ باد تھانا فیکٹری ایریا میں ڈی ایس پی آگا ناصر محمود خان ایس ایچوں شیخ آمر نے پریس کانفرنس کی ان کی انتک میند سے ڈاکوں کا پانچ رکنی گینگ گرفتار کیا گیا جو کہ ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے والے لوگوں کو لوٹتے تھے آخر کار پلیس کے ہتھے چاڑ گئے یہ کئی متعدد وارداتوں میں ملوظ تھے ان سے مسروکہ مال بھی برامت جس میں تقریباً دو لاکھ رپے دو موڈ سیکل برامت اس حوالے سے ڈی ایس پی اور ایس ایچوں نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانا فیکٹری ایریا نے ایک خصوصی ڈکائی آپریشن کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی اور ہم نے پانچ رکنی گینگ پکڑا ہے جس کا سرگنا شہزیب ہے اس کے ساتھی علی رضا زہیر حمزہ اور غلام فرید ہیں انہوں نے متعدد وارداتوں انکشاف کیا ہے اور انہوں نے ان کے قبضے سے دو موڈ سیکل اور سوہ دو ڈھائی لاکھ رپے کی نقدی اب تک ریکور ہو چکی ہے ان پانچوں ملدمان سے اسلاح بھی ریکور کر لیا گیا ساتھ ملالی اور یہ واردت کرتے تھے اور اکہ دوکہ وارداتوں میں انہوں نے ایسے بھی کیا کہ دو موڈ سیکلوں پر سوار ہوا تین نے واردت کی اور دو ان کا دھیان رکھتے تھے کئی مضامت ہو جاتی تھی تو فائرنگ کرتے کیمرہ میں نظر کے ساتھ رانہ آصف رائل نیوز فیصل اپ رکھ کرتے ہیں لاہور کا اور افسوسنا خبر آپ کو دیں کہ رائل نیوز کے رپورٹر چودری خدرت اللہ وڑائچ آج سب آفیس رائل نیوز عزیز بٹی ٹاؤن میں حرکت ایک کلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے چودری خدرت اللہ وڑائچ نڈر اور بے باگ صحافی تھے محنت اور لگن سے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے ہر دل خاص شخصیت خدرت اللہ وڑائچ آج ہم سے میں موجود نہیں ہیں مزید جانتا ہے ہمارے نمائندے ملک شاہین کی اس رپورٹ میں رائل نیوز کے رپورٹر چودری خدرت اللہ وڑائچ آج سب آفیس رائل نیوز عزیز بٹی ٹاؤن میں حرکت کلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِون چودری خدرت اللہ وڑائچ نڈر بے باگ صحافی تھے محنت اور لگن سے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر دل خاص شخصیت تھے خدرت اللہ وڑائچ آج ہم میں موجود نہیں گھر سے تیار ہو کر فیملی کے ساتھ مل کر رائل نیوز کے سب آفیس عزیز بٹی ٹاؤن پہنچنے کے بعد حرکت کلب بند ہونے کی وجہ سے اپنے حقیقی خالق حقیقی سے جا ملے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور عزیز و کارب اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے کیمرامین احسن شاہ کے ساتھ ملک شاہین رائل نیوز خبر شامل کرتے ہیں سندیلیں والی سے جہاں تھانا اور روتی کے علاقے جڑوا نہروں پر باعثر زمیندار اپنے ہی غریب چوکی دار کی بچی سے چھے ماہ تک زیادتی کرتا رہا حاملہ ہونے پر بچی کی حالت غیر ہو گئی اہل علاقہ متاثرہ خاندان سے ہمدردی کے لئے سراپہ احتجاج ہے باعثر زمیندار کے خلاف فوری مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا مظاہرین کی وزیر اعلیٰ آئی جی پنجاب سے انصاف کی اپیڑ اسی پر مزید بتا رہے ہیں سوہل عباس جی سوہل کیا تفصیلات ہیں جی بلکل تھانا ارہوتی کی حدود میں موجود ہو یہاں جڑوا نہرہ ہیں یہاں جو ہے ایک زمیندار کے پاس یہاں شخص جو ہے ملازمت کرتا تھا اس کی جو بیٹی وہاں کھانا دین جاتی تھی اسے وہ زمیندار شخص جو ورگلا کر اس کے ساتھ اصلے کی نوک پر وہ زیادتی کرتا تھا وہ لوگ ابھی سہراب پہ اتجاج ہے مزید سے جانتے دیکھ اللہ بتائیں عباد اللہ نے ساری بچے سے بہت زیادتی کیتی ہے اس کے ہتھیار سے اس کو ورگلا اندہ رہا ہے اس کا بھی حمل ہو گیا اس وقت میں والدہ ہاں میں نے پتا چلا ہے پھر میں اس کو ڈانٹے ہیں اس وقت نے عباد اللہ سانو اپنے دنگ سے لائے گیا ہے پھر اس بچے نے زائیں کرایا ہے پانچ ماہ مجھے حمل ہو گیا جب میرے گھر والوں کو پتا لگا انہوں نے پوچھا میرے سے میں نے بولا یہ عباد اللہ نے کیا اس نے میرے ساتھ یاد کیا حمل ہے پھر اس نے عباد اللہ میری امی نے بولا خاندان کی بات سنکے کہنا ہے ہمیں جو ایتھانہ روتی انصاف نہیں میرا ہمارا دی پیوٹو بر ٹیکس وزیراعلا پنجاب سے ہمارا اپیل ہے ہمیں سحیل عباد صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ رف کرتے ہیں پشاور کا جہاں پشاور میں خصوصی افراد کا سپورٹس فیسٹیول تین روز جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا اختتامی تقریب میں چیف سیکریٹری خیبر پختونخواہ ڈاکٹر قازم نیاز نے بھی شرکت کی سپورٹس فیسٹیول کا مزید احوال جانتے ہیں فضل حسین سے جی فضل قیوم سٹیڈیم پشاور میں خصوصی افراد کا 28 وی قومی سپورٹس میلہ تین روز جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا تین روزہ سپورٹ میلے میں سنتالیس گیمز کیلے گئے رنگا رنگ میلے میں پورے پاکستان سے ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ کلاریوں نے حصہ لیا افتتائی تقریب میں وزیر اطلاعات کامران بنگش ڈی جی سپورٹ اسونیار خٹک اور سکواش کے عالمی چیمپئن جانشر خان نے بھی شرکت کی زیادہ کلاری اس میں شرکت کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت نے تمام کلاریوں کی فیسلیٹیشن کے لیے ان کو ہوسٹ کیا ہے ان کو ساری فیسلیٹیشن ان کیلوں کے حوالے سے دے رہی ہے اس دفعہ ہم نے ان کو پشاور میں کنڈک کروایا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری سب سے بہترین فیسلیٹیز ہیں وہ ان کو پروائیڈ کیے جائے اور ان کو اور شہروں میں بھی ایکسپوزر دیا جائے سنتالیس گیمز ہیں جس میں یہ پرسنل سپیشل ایبیلٹیز کمپیٹ کریں گی ایونڈ میں کرکٹ، ویلچئر ریس، باسکٹ بار، ٹیبل، ٹینس اور دیگر کیلوں کے مقابلے کیے گئے اس موقع پر کلڑیوں کو کہنا تھا کہ اختتامی تقریب میں چیف سیکرٹری خیبر بختنخواہ ڈاکٹر کازم نیاز نے بھی شرکت کی ڈاکٹر کازم نیاز نے بہتر کارکردگی دکانے والوں میں میڈل اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی آخر میں اتش بازی کا شاندار مزہرہ بھی کیا گیا اور مقامی فنکاروں نے اپنی آواز کا جادو جا گیا کمریمین عبداللہ کے ساتھ فضل حسین روائل نیوز بھی شاہد آپ کو بتائیں کہ محکمہ تعلیم زل اور اکزئی میں ڈیوٹی نپ کرنے والے اسادزہ اور کلاس فور ملازمین کو گھر بھیج دیا جائے گا ان کی تنخواہیں بند کی جائیں گی ان خیالات کا اظہار نو تائیونات دسٹرک ایڈوکیشن آفیسر فرید اللہ محسود نے اپنے دفتر میں روائل نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے زل اور اکزئی قبائل سے اپیل کی ہے کہ تعلیمی ادارے اپنے بچوں اور تازہ کی حاضری کوئی خود نگرانی اور حفاظت کریں انہوں نے کہا کہ تعلیمی میار اور شرح خونگی بڑھانے پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا فارٹہ ان زمام سے پہلے بہت کچھ ہوا ہوگا مگر فارٹہ ان زمام کے بعد اب تمام کام آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے انہوں نے کہا کہ زل اور اکزئی میں فیزیبل جگہ کی بجائے نون فیزیبل جگہ پر کبھی بھی تعلیمی دارہ تعمیر نہ ہوگا فیزیبلٹی پہلی شرط ہوگی انہوں نے کہا کہ اکثر زم شدہ قبائلی ازلا میں نئی برتیاں ہو چکی ہیں اب بہت جل زل اور اکزئی میں بھی میرٹ میں آئے ہوئے اساتھ اور کلاس ملازمین کو پوائنٹ آرڈر جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم زل اور اکزئی سے تمام خامیات دور کی جائیں گی خبر ہے لاہور سے آپ کو بتائیں کہ اس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن نویر درشاد کی قیادت میں نوہ کورٹ پولیس کی کاروائی خطرناک ڈگیت گینگ کے چھے ملزمان کو گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف مغل سے رکھ کریں گے سیال کورٹ کا آپ کو بتائیں کہ ایگزیکٹیو باڈی اپکا اور آل پنجاب گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے تحت پر امن احتجادی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادہ زلہی چیئرمین اپکا محمد امجد گھومن نے کی ریلی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے کچہری چوک پہنچی کچہری چوک میں مقررین نے خطاب کیا مقررین میں میاں محمد عثمان صدر انجمن پٹواریاں گوجران والا محمد جمیل میوز صدر آل پنجاب سیکریٹریز ایسوسیشن میس آبدہ ہنان صدر لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسیشن بابر نور چیئرمن ویکسینیٹرز ویلفر فیڈریشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نظیر احمد گھومن صدر ڈسپینسریز ایسوسیشن رکسانہ لطیف صدر لیڈی ہیلتھ ویزیٹرز ایسوسیشن محمد جونس والا جنرل سیکریٹری ایپکا نجم الحیات اوان پریس سیکریٹری ایپکا نے بھی شرکت کی مقررین جائز حقوق کے حصول کے لیے اپنی آواز اقدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچانے اور عمل کرانے کا عیادہ کیا ایپکا کی طرف سے دیئے گئے چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک پنجاب بھر میں امام کیٹگریز کی اپکریڈیشن کی جائے ان کی سرویس بھی اوپن کی جائے صوبہ پنجاب کے ملازمین کی تنخواہ اور مرات دوسرے صوبوں کی مساوی کی جائیں بلوچستان اور کے پی کی میں ریٹائرمنٹ پر گورنمنٹ ایشو انشورنس دی جائے اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ روالنیوز.tv اور دیکھتے رہیے روال نیوز